سید ساجد پاشا قادری فیمس کالر لائک لائک شیئر این سبسکرائب نائب نہ خدا ہی ملا نہ وسال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے اب خیر میں یہ بات کا تو ذکر انشاءاللہ تبارک و تعالی بھی آگے آپ کو کروں گا اور بتاؤں گا کہ صاحب تصنیف نے اور صاحب کتاب نے یہ بات یہاں پر کیوں لکھی تھی اسی کے پیش نظر ایک بات مجھے یہ یاد آئی کہ بہت سارے حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک فلان کی میں برائی نہیں کروں گا میں آگے بڑھ نہیں سکتا یا مجھے عزت نہیں مل سکتی جب تک میں کسی کا حق نہیں دباؤں گا میں اس حق کو حاصل نہیں کر سکتا اگر میں ہمارے دکنی زبان کے عام الفاظ میں کہوں کہ جب تک فلان کی گردن پر میں پیر نہ دو میں آگے عروج مجھے نہیں مل سکتا یا مقام مجھے نہیں مل سکتا حالانکہ وہ عقل کے اتنے اندھے ہوتے ہیں انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو کچھ نہ کچھ اوصاف عطا کرتا ہے کچھ صفتیں عطا کرتا ہے فلاں میں کچھ صفتیں ہوتی ہیں فلاں میں کچھ وصف ہوتا ہے فلاں میں کچھ صفتیں موجود ہوتی ہیں میرے اندر جو صفت ہے شاید وہ کسی دوسرے میں نہ ہو اس کی جو صفت ہے شاید وہ میرے اندر موجود نہ ہو لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہما جہد صفت جو ہے ہمیں حاصل ہو جائے تو ایک بات ضرور یاد رکھیں ہما جہد صفت ہما جہد شخصیت اور ہما جہد علال اطلاق جس کو آپ کہیں وہ ایک ہی شخصیت کامل و اکمل گزری ہوئی ہے اور اس شخصیت کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے علاوہ ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ عیبے موجود ہیں کچھ نہ کچھ خامیاں موجود ہیں اور کچھ خوبیاں بھی موجود ہیں لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم کسی پر انگلی اٹھا رہے ہیں تو ایک انگلی تو اس کی طرف جا رہی ہے یہ بقیت چار انگلیاں یہ تین انگلیاں جو ہے ہماری طرف آ رہی ہیں تو خود شناسی فرض باشت اے فلان کار دیگر ہیچ پوچوں ہیچ دان شیخ صادی نے فرمایا کہ پہلے تو خود کو پہچان یہ تجھ پر سب سے بڑا فرض ہے دوسروں کے کام میں کیوں جو ہے ٹانگڑاتا ہے اور دوسروں کے کاموں کو کیوں دیکھتا بیٹھتا ہے پہلے تو خود کو پہچان یہ تجھ پر سب سے بڑا فرض ہے پہلا فرض تو یہ خودی کو پہچاننا ہے جب خودی کو پہچانیں گے تو تب نہ جا کے خدا کو پہچانیں گے تو ہم نے خودی ہی کو نہیں پہچانا تو پھر خدا کو کہاں سے پہچانیں گے کہ آپ نے بڑا مشہور واقعہ ہے ایک مشہور بات ہے آپ نے سنی ہوگی کہ اکبر اور بیربل بیربل کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ وہ بڑا دانشمند بڑا قلمند اور بڑا ہوشیار وہ جو ہے وزیر تھا اور اکبر جو ہے یہ زیادہ اس وزیر کو چاہتا اور اس وزیر کو زیادہ جو ہے ترجیح دیا کرتا تھا تو دوسرے جو وزراء تھے وہ جلن رکھتے حسد رکھتے کینا رکھتے کپٹ رکھتے بوز میں جو ہے اداوت رکھا کرتے تھے وہ یہ سونستے تھے کہ اس کو کیوں جو ہے یہ اتنا چاہتا ہے ہم بھی تو وزیر ہیں ہم بھی تو اس دربار کے جو ہے بڑے بائزت اور باوقار جو ہے لوگ ہیں ہمیں کیوں اہلیت نہیں دی جاتی تو ایک مرتبہ ان کی یہ غلق فہمی کو دور کرنے کے لیے اکبر نے کیا کیا کہ سارے وزیروں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ میں آج سب کی عقلمندی کا جو ہے انتحان لینا چاہتا ہوں اور اس نے ایک جو ہے لکڑی لی اور ریت یا کوئی مٹی وغیرہ وہاں پر تھی تو وہاں پر ایک لمبی سی جو ہے ایک لکیر کھینچی اکبر نے اور اس کے بعد لکڑی کو ایک درف رکھ دیا اور سارے وزراء سے کہا کہ اب اس کو کوئی ہاتھ لگائے یا نہ پیر لگائے اور یہ لکیر چھوٹی ہونی چاہیے الفاظ پر غور کریے گا اس نے کہا نہ اس کو ہاتھ لگانا ہے نہ اس کو پیر لگانا ہے مگر یہ لکیر چھوٹی ہونی چاہیے مجھے مجھے چھوٹی نظر آنی چاہیے لکیر اب سارے وزیر جو بڑے بڑے پکڑیاں والے بڑے بڑے داڑیوں والے اور جو ہے بڑے بڑے القابات والے وہ سب لکیر کے اطراف گرد گھوم رہے ہیں کہ نہ ہاتھ لگانا ہے نہ پیر لگانا ہے مگر اسے چھوٹی کرنا ہے کیسے کریں گے اب سب اسی کی چکر میں لگے ہوئے ہیں اب اسی پریشانی کے عالم میں جو ہے ان کو کچھ نہیں سوج بوجاتی وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت نہ ہاتھ لگائیں نہ پیر لگائیں یہ چھوٹے نظر آنی چاہیے تو یہ تو ناممکن سی بات ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہا ٹھیک ہے آپ لوگوں کے لیے ناممکن ہے اب دیکھئے یہ لکیر کیسے چھوٹی ہوتی ہے اب اس نے بیربل کو بلایا اور بیربل کو بلا کر کہا کہ بیربل یہ لکیر میں نے کھینچی ہوئی ہے نہ اس کو ہاتھ لگاؤ نہ پیر لگاؤ لیکن یہ مجھے چھوٹی نظر آنی چاہیے اب بیربل جو دانشمند تھا عقلمند تھا اب اس نے سوچا اور جیسے ہی اس نے کچھ دیر سوچا پھر اس کے بعد وہ لکڑی لی جو بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں تھی یا وہاں پر رکھی ہوئی تھی اب وہ لکڑی لے کر بازو اس جو لکیر تھی اس لکیر کے بازو سے ایک لمبی لکیر وہاں پر اس نے کھیچی اور لکیر کھیچنے کے بعد وہ لکڑی کو پھیک کر بادشاہ سلامت سے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت نہ میں نے آپ کی لکیر کو ہاتھ لگایا ہے نہ پیر لگایا ہے آپ کی لکیر خود بخود چھوٹی ہو چکی اب آپ دیکھ سکتے ہیں اور جب بادشاہ سلامت نے یہ منظر دیکھا اور وہ اتنا خوش ہوا اور سارے وزراء سے کہنے لگا کہ دیکھو بے وقوف ہو تم اس لکیر کے پیچھے ہی پڑے ہوئے رہے یعنی اسی کو کم کرنے کی چکر میں اسی کو جو ہے گرانے کی چکر میں تم لگے ہوئے رہے اور بیربل نے آ کر جو ہے اس کے بازو سے ایک لمبی لقطار کھینچی لکیر کھینچی اور وہ جو لکیر تھی وہ اٹومیٹک جو ہے کم ہو چکی ہے تو اب اس بات سے کیا معلوم ہوا اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ فلانے شخص کی چکر میں لگے ہوئے رہتے ہیں اسی کو گرانے کی اسی کے اندر خامیہ نکالنے کی اور اسی کو ہر جگہ زلیل اور رسوہ کرنے کی چکر میں لگے ہوئے رہتے ہیں کیوں اس لئے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ گرے گا اگر وہ زلیل ہوگا اگر وہ بدنام ہوگا تب کہیں جا کر ہمارا نام ہوگا یہ ایک نمبر کے بے وقوف اور جاہل مطلق انسان ہوتے ہیں بھئے آپ اس کی پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں آپ اس کی شہرت اور اس کی عزت کے حاسدین کیوں بنے ہوئے ہیں آپ کو تو یہ چاہیے کہ آپ بازو سے ایک ہیوے نکالیں وہ جس راستے پر چلا ہوا ہے وہ راستہ چھوڑ دے آپ بازو سے ایک ہیوے نکالیں اور آپ نکل جائیں اپنی مستی میں اور اپنی لگن میں ہم یہ کام نہیں کریں گے بلکہ اسی کو پکڑ کر کم کرنے کی کوشش میں رہیں گے اور اس شکر میں نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے نہ عزت میں کوئی مقام بلندی ہوگی نہ شان بڑھے گی نہ علم میں کوئی مقام بڑھے گا نہیں بس کہ اس کی چکر میں ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا تو اس بات کو یاد رکھیں کہ دوسرے کی گردن پر پاؤں دے کر ہی آپ آگے جائیں گے یہ نہیں ہو سکتا دوسرے کی خامیہ نکال کر ہی آپ آگے جائیں گے یہ نہیں ہو سکتا یہ بے وقوفوں کا کام ہے اس کا کام اسے کرنے دیں آپ اپنی نظر کو اپنے خیالات کو اپنے علم کو اپنے اخلاق کو اتنے بلند کر لیجئے کہ وہ آپ کے سامنے خود بخود چھوٹا ہو جائے آپ ان کاموں کے ذریعے سے خود بخود آپ بلند ہوتے جائیں گے آپ کا قد جو ہے وہ بلند ہوتا رہے گا تو کسی کے گردن پر یا کسی کے گردن کو مرود کر یا کسی کے حق کو دبا کر آپ آگے نہیں جا سکتے اپنی راہ خود چنیں اور اپنے اخلاق اور اپنے کردار کا وہ مل کر رہے گی جو ترقی آپ کو ملنا ہے وہ مل کر رہے گی مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قدری کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے